اس فیز میں جو ہے ہم ایلانگیشن فیز کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈین اے کے نیکس جو انزائمز کے بعد جو ان کی میکنیزم ہے وہ کیسے ہوتا ہے پولی میریز ایڈ نیوکلوٹائیڈ سو تری پرائیم اینڈ آف ہائیڈروکسل گروپ یہ جو ہے تری پرائیم اینڈ ہے یہاں جو کانٹینیوز سٹرینڈ ہے یہ آپ ریپلیکیشن فور کو دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے وہ کانٹینیوز لی نیوکلوٹائیڈ ایڈ ہوں گے یہ وہ تری پرائیم ہائیڈروکسل گروپ ہے یعنی یہاں ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ یہ فنکشنل گروپ کے ساتھ یہ فاسفیٹ گروپ نیکس نیوکلوٹائیڈ کا ایڈ ہوتا جائے گا اور یہ کانٹینیوز لی جو ہے وہ ایڈ ہوتے جائیں گے اور گروئنگ سٹرینڈ جو ہے وہ ہمیشہ فائیو پرائیم سے تری پرائیم اینڈ کی طرف ہے یعنی یہ جو ہے گروہ کرے گا اس ڈیریکشن میں جو ہے نیوکلوٹائیڈ ایڈ ہو رہے ہیں اور گروہ جو ہے اس کی ہمیشہ اس سائیڈ سے اس طرف یعنی فائیو پرائیم سے تری پرائیم اینڈ کی طرف ہوتی ہے یہ کانٹینیوز سٹرینڈ میں ہے پرائیمر جو ہے ایڈ ہوتے ہیں سٹارٹ پروسس ایڈ ایڈ نیوکلوٹائیڈ تو تری پرائیم ہائیڈروکسل گروپ آب اپ پرائیمر سو ڈیریکشن بکمز فائی پرائیم ٹو تری پرائیم یہاں پر جو ہے پرائیمر کانٹینیوز سٹرینڈ میں جو ہے وہ نہیں ہوتا جو کانٹینیوز سٹرینڈ ہیں وہ کانٹینیوز لی وہ ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کا ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ اس نیوکلوٹائیڈ کا جو ہے وہ فانکشنل گروپ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے جو لیکنگ سٹرینڈ ہے اس میں جو ہے وہ پرائیمیز جو ہے وہ ایک پرائیمر بنا دیتے ہیں یہ وہ پرائمر ہے وہ نمونہ بنا دیتے ہیں جس کا ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ فوسفیٹ کو ایڈ کر سکے اور یہ جو ہے اس طرح سے ریپلیکیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور 5 پرائیم انڈ سے 3 پرائیم انڈ کی طرف یہ جو ہے پرائیمر کے ساتھ ایڈ ہوتے جاتے ہیں اس پرپس کیلئے وہ کیا کرتے ہیں فرائیمنٹ جو ہے بناتے ہیں جس کو اوکازا کی فرائیمنٹ کہتے ہیں یعنی یہاں سے جو ہے اس پرائیمر کے ساتھ جو پولیمریز ون ہے وہ ایڈیشن کرتے رہتے ہیں نیوکلوٹائٹس کا اور جب ہنڈرڈ نیوکلوٹائٹس جو ہے وہ ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہ 5 پرائیمنٹ کے جب پہنچ جاتے ہیں یعنی فوسپیٹ کے سائیڈ پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس کو کارٹ دیتا ہے تو وہ ایک فرائیمنٹ کے طرف پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے درمیان گیپ ہوتا ہے اس لئے یہ ڈیس کانٹینیوز ہوتا ہے اور لیگنگ سٹرینڈ کہلاتا ہے سٹرینڈ will always grow from 5 پرائیمنٹ to 3 پرائیمنٹ گروت جو ہے وہ ہمیشہ 5 پرائیمنٹ سے 3 پرائیمنٹ کی طرف ہوگی اس طرف سے اس طرف ڈیریکشن ہوگی لیکن نیوکلوٹائٹ جو ہے وہ اس ڈیریکشن میں لیگنگ سٹرینڈ پر ایڈ ہو رہے ہیں اور اس ڈیریکشن میں جو کانٹینیوز سٹرینڈ ہے اس پر ایڈ ہو رہے ہیں نیکس جو ہے اس میں ٹرمینیشن فیز ہوگا ٹرمینیشن فیز میں کیا ہوگا کہ ریپلیسمنٹ کرتا ہے پولیومیریز 1 جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یہاں پر جو لیگنگ سٹرینڈ ہے اس میں جو ہے وہ جو فرائیمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو جو آرین اے کے جو نیوکلوٹائٹس ہوتے ہیں اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ گیپ بچ جاتا ہے جو پھر لائی گیزز جو ہے وہ اس کو فل اپ کرتے ہیں ڈین اے لائی گیزز کنسٹرکٹ فاسپور ڈائیسٹر بانڈ وہ فاسپور ڈائیسٹر بانڈ بنائیں گے ڈین اے لائی گیزز اور اوکازہ کی فرائیمنٹ جو ہے اس کو جوائن کر لیں گے اور ایک کانٹینیوز سٹرینڈ جو ہے یعنی تری پرائیم انڈ سے جس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے ویسے یہ بن جائے گا اور یہ ٹرمینیشن فیز جو ہے اس کا ہو جائے گا تو ڈین اے ریولیگیشن جو اس طرح سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ ایک کانٹینیوز پروسس ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ڈین اے ہیں وہ آٹو کیٹیلیٹک ایکٹیویٹی کرتے ہیں کانٹینیوز پروسس ہے لیکن سمجھنے کے لیے اس کو ایکٹیویشن فیز یا انیسیئیشن فیز ہیں جس میں ہیلیکیز انزائن جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کو اوپن اپ کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا انزائن جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوپوائیس امریز جو ان ریولیگیشن فور کو جو ہے سٹیبلائز کرتا ہے تاکہ یہ دوبارہ کلیمپ نہ ہو جائیں اس کے ساتھ ایسیس بی پروٹین تھے جو ان کو دوبارہ جنڈنے سے رکھتے ہیں ہیلیکیز اس کو ایسی کھولتا جاتا ہے اور جو پولی میریز تری ہے جو ایکچول ایڈیشن کرتا ہے نیوکلوٹیٹس کی وہ 3 پرائیم انڈ سے جو ہے وہ کانٹینیوز ایڈیشن کر رہا ہوتا ہے نیوکلوٹیٹس کی اور یہ سٹرینڈ گورو ہو رہا ہوتا ہے 5 پرائیم سے 3 پرائیم انڈ کی طرف اور جو ڈیس کانٹینیوز ہے وہ لیگن سٹرینڈ میں وہ یہاں پر پہلے ایک پرائیمر بنا دیتا ہے کیونکہ ایڈیشن صرف 3 پرائیم انڈ پر ہی ہو سکتی ہے نیوکلوٹیٹس کی وہ ابھی ہم نے جو ہے ڈسکس کی اسی وجہ سے جو ہے یہ فرائیگمنٹس بنتے ہیں وہ کازا کی فرائیگمنٹس کہلاتے ہیں اور پھر پولیمریز 1 جو ہے وہ آتا ہے وہ پرائیمرز کو ہٹا دیتا ہے اور پھر جو ہے وہ جو پولیمریز 3 ہے ان کا جو بی پارٹ ہے جو بیٹا پارٹ ہے وہ پروف ریڈنگ اس کی کرتا ہے یعنی جو مسمیچ نیوکلوٹیٹس ہوتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں جو ان کا پولیمریز 3 کا جو الفا پارٹ ہے وہ کٹلیٹک سائٹ ہے اور جو ایپسالان پارٹ ہے وہ اس کو بائنڈنگ رکھتا ہے یعنی وہ یہاں پر میڈل میں ہک اپ ہوتا ہے اور وہ اسیس بی پروٹین اور ٹوپ وائس امریز کو ہیلپ کرتا ہے اسیسٹ کرتا ہے تاکہ یہ جو فورک ہے وہ جوائن نہ ہو سکے اور نیوکلیو ٹائٹ جو ہے وہ بن سکے اس کے بعد جو ہے ہم جین ایکسپریشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس سے کاپی یعنی میسینجر آرے نیجر کیسے بنتا ہے یہ پروسس ریپلیکیشن کہلاتا ہے اس کو آٹو کیٹیلیٹک ایکٹیویٹی بھی کہتے ہیں دی اینے کی کہ دی اینے اپنے آپ کو کیسے کاپی کرتا ہے اس کو آٹو کیٹیلیسز کہتے ہیں اور اگر دی اینے سے آر اینے بنتا ہے تو اسے جو ہے ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن پروسس ٹرانسکرپشن پروسس کو جین ایکسپریشن جب وہ ٹرانسلیشن میں چلے جاتے ہیں وہ ہم جہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے hope this makes sense to you love this موسیقی